آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر پاکستان مسلم لگ نون کے راہنما انیف آباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ترین صاحب آپ تو خود مان چکے ہیں اپنی کرپشن کو مان چکے ہیں ای سی ایس پی میں سات کروڑ جمع کروا چکے ہیں آپ کے تو خان سامو اور آپ کے تو مالیوں کے اکاونٹ سے کروڑ روپے نکلتے ہیں اربو روپے نکلتے ہیں تو آپ کیسی بات کرتے ہیں آپ کے رائٹ اور لیفٹ وہ لوگ عمران خان موجود ہیں اور تم خود کرپشن کے بادشاہ ہو اگر تم کرپشن کے بادشاہ نہ ہو تو ایک کنال کا گھر نہیں چلتا بھائی جان ساڑھے تین سو کنال کا گھر کیسے چل رہا ہے تمہارا تم زکاة بھی کھاتے ہو صدقات بھی کھاتے ہو فوراں فنڈگ بھی لیتے ہو ہندو سے لیتے ہو یہودی سے لیتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو قوم کو بتانی پڑیں گی لیکن میری آج کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف ایک ہے کہ چیف جسٹس آپ پاکستان جو ہیں وہ اس اپلیکیشن کو ٹیک اپ کریں ہم ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن پہلے بھی دے چکے ہیں اس ویک میں بھی دیں گے اور اس کو بھی ڈے کہ لاگ ڈاؤن کرنے سے ٹیک اپ کی جاتی ہیں چیزیں یہ خود پی ٹی ای والے کہتے ہیں ہم نہیں کہتے پی ٹی ای والے کہتے ہیں ٹاک شو میں آکے کہ اگر ہم لاگ ڈاؤن کا کال نہ دیتے تو ہماری اپلیکیشن ٹیک اپ نہ ہوتی اور آج بھی وہ کہتا ہے کہ میں جے آئی ٹی کو نہیں مانتا تم کس کو مانتے ہو کس قانون کو مانتے ہو کس آئین کو مانتے ہو یہ ملک آئین اور قانون کی وجہ سے چلتا ہے اس ملک کی ترقی کے تم دشمن ہو اس ملک کے امن کے تم دشمن ہو جس نے پارلیمنٹ کو توڑا یعنی اس کی فینس کو توڑتے ہی اندر داخل ہوئے تم پی ٹی وی کو آگ لگانے والے ہو تم بجلی کے بلوں کو جلانے والے ہو تم ہنڈی سے پیسہ منگوانے کے لیے قوم کو کہنے والے ہو تم ایسے شخص ہو جس کے ہاتھ میں اپنی گاڑی دے دیں آپ اناڑی ڈرائیور ہو آپ کو ملک کی قوم کی اقتدار نہیں دیا جا سکتا اور اسی لیے میں آپ سے دوسری ایک اور important باپ پاکستان پپرز پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر اپن نے ایان علی کا رشتہ پوچھا کہ موسیقی نون والوں سے کیا ہے چلیں جی میں چانڈیو صاحب علف دیتا ہوں اللہ کو آزن نازہ جان کر اپنے یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان میں سے کسی کا ایان علی سے کوئی رشتہ ہے نہ ہماری لیڈرشپ کا کوئی رشتہ ہے رشتہ کس سے ہے جس نے لطیب خوصہ کو وکیل کرا کے دیا رشتہ کس سے ہے جس نے دبائی کی اندر فلیڈ لے کے دیا تو چانڈیو صاحب آج آئے نا ٹی وی کے اوپر تو کہے کہ ایان علی جو ہے آصف علی زرداری کی بہن ہے تو خدا کی قسم میں ساری پیپلز پارٹی کے صدقے چلا جاؤں گا آج کو آپ آج رات کو آپ نے ایان علی کو آصف علی زرداری کی بہن ڈکلیر کر دیں تو اس کے بعد آپ کو رشتہ پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون والوں کا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کا بچے بچے کی زبان پر چانڈیو کیا بات کرتے ہو ایک ایسے شخص کے لیے بات مسلم لیگ نون کے رہنمہ حنیف عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ عمران خان کا ریکارڈ آگیا میٹریک اور ایف اے میں کتنی بار فیل ہوئے شیخ رشید نواز فریف سے وزارت کی بھیک مانگتے تھے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے حنیف عباسی نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا پیدی اور کیا پیدی کا شورباز شیخ رشید دوہزار تیرہ تک مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا چاہتے تھے عمران خان کے خلاف جل سمات کی درخواست سپریم کورڈ میں دیں گے یہ کہا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ حنیف عباسی کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کرپشن کے بادشاہ ہیں آڑے ہاتھ ہو لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ووٹ لینے سے وزیر آزم بنو گے بد دعائیں دینے سے نہیں عمران خان کے خلاف جل سمات کی درخواست سپریم کورڈ میں دیں گے یہ کہا گیا ہے حنیف عباسی کی جانب سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان خود اور جہانگیر ترین کرپشن کے بادشاہ ہیں اور دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں آپ عدالت کا کوئی بھی فیصلہ نہیں مانتے اور سپریم کورڈ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ شہر کو لاک جون کرنے سے ہی کوئی اپلیکیشن ٹیک اپ کی جاتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری درخواست کو سنا جائے جلد سے جلد اس کی سمات ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف سمات کی درخواست سپریم کورڈ میں دیں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے خیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے حنیف عباسی کی دانیب سے حنیف عباسی اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس پریس کانفرنس کے دوران شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے عمران خان کو اور پاکستان تریک انصاف کی خیادت کو موسیقی